کیا حال چال آپ سب کے رام رام سب کو کیسے ہیں آپ سب ہی ہوپ آپ سب ہی اچھے ہوں گے خوب محنت کر رہے ہوں گے رام جی سب کو خوب ترقی دے خوب کامیابی دے بہت سارے میسیج آ رہے تھے بھئیہ مسل ماس ویٹ گرنے کی ڈائیٹ بتا دو دیکھو جو آپ لوگوں میں ڈائیٹ بتانے والا ہونا بہت منیمم کوسٹ رہنے والا ہے سب سے مین بات کیا ہے اس ڈائیٹ کے اندر کوئی بھی سپلیمنٹ نہیں ہے کوئی بھی کہنر نہیں ہے اور جو بھی آپ کو ڈائیٹ بنا کے دی جائے گی پروپر آپ کی ڈائیجیشن ہونے والی ہے کیونکہ میں آپ کو اس میں ٹرک بھی بتانے والا ہوں جو لوگ آپ یوز کریں گے آپ کا ڈائیجیشن بڑھ جائے گا آپ کو بھوک بھی لگے گی اور سب سے مین بات کیا ہے کھایا پیا پچھنا شروع ہو جائے گا سب سے پہلے کیا کریں گے آپ اٹھنے کے بعد ایک گلس گرم پانی جیسا ٹھنڈا اچھا لو بھی آپ کو اچھا لگے آپ پی لیجئے اب یہ میں ورکاوٹ بتا رہا ہوں جو لوگ صبح جم کرنے جاتے ہیں ویڈیو کو پوری ہیند تک دیکھنا میں بتا دوں گا کہ جو ایوننگ میں کرتے ہیں ان کو کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے اپنا بریک فاست کریں گے بریک فاست میں کیا ہے جو پری ورکاوٹ میل رہے گا آپ کا یہ ان کے لیے ہیں جو صبح مورننگ میں جاتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے چار بڑے سائج کے آلو قریباً ڈائیسو سے تین سو گرام آلو کا سائج ہو جائے ساتھ میں آپ کو لینا ہے دہی اگر صبح صبح دہی نہیں کھایا جائے کوئی دکت نہیں ہے آپ تھوڑا سا کارا نمک ڈال کے آلو کھا لیجئے جو لوگ آلو نہیں اوبال پا رہے ہیں وہ کیا کریں گے دو کیلے کھا سکتے ہیں جو لوگ دو کیلے بھی نہیں کھا پا رہے ہیں پلین گلکون ڈی آتا ہے چالی سے پنتالیس گرام تھوڑے سے سفید نمک کے ساتھ پانی میں ڈال کے اپنے ورکاوٹ سے پچی سے تیس منٹ پہلے لے لینا آپ کو ورکاوٹ میں انرجی دے گا پمپ بھی اچھا رہے گا اور ورکاوٹ کرنے میں مزہ آئے گا اب باری آتی ہے آفٹر ورکاوٹ آپ کو کیا لینا ہے آفٹر ورکاوٹ آپ کو جو میل لینی ہے وہ سب سے مین میل رہے گی کیا رہے گی آپ کی پوسٹ ورکاوٹ میل ایک ہی اپشن ہے آپ کے پاس سو گرام دلیا چار سو ایمل لو فیٹ ملک دونوں کو مکس کر کے بنا لینا تھوڑا سا شہد ایڈ کر سکتے ہو اگر آپ کو میٹھا ایسے نوربن نہیں کھائے جاتا تھوڑا سا آپ شہد ایڈ کر لینا اگر آپ یہ پروپر میل لیں گے تو آپ کو بتی سے چونتیس گرام پروٹین ملے گا وہ بھی بینہ کسی سپلیمنٹ کے کوئی بھی گینر کی جھوٹ نہیں پڑے گی آپ کو ریکاوری میں ہیلپ کرے گا اور دلیا میں بہت سارے فائبر ہوتے ہیں جو آپ کی بوڈی کو ڈیجیشن کرنے میں بھی ہیلپ کرے گا اب باری آتی ہے آپ کے پوسٹ ورکاوٹ مل کے دو گھنٹے کے بعد آپ کیا کریں گے آپ اپنا کریں گے پروپر بریک فاس بریک فاس میں آپ کیا لینے ہیں دو آلو کے پرانٹے بہت اچھا اپشن ہے گیننگ کرنے کا دو آلو کے پرانٹے دو سے تین چمت دیسی گھی ساتھ میں بڑی کٹوری میں دہی کر سے کم دو سو سے ڈیسو گرام دہی ہو جائے یہ آپ کرے گا بریک فاس میل دہی میں نے آپ کو اس لیے دیا ہے دہی کے اندر بہت سارے پرو بائیٹکس ہوتے ہیں جو آپ کو ڈیجیشن میں ہیلپ کرے گا اور پلس آلو کے پرانٹے میں آپ کو بہت ساری کیلڈز ملنے والی ہے جو آپ کو گیننگ میں ہیلپ کرنے والی ہے اب یہ مل فنیش ہونے کے دو گھنٹے کے بعد آپ کیا کریں گے آپ کھائیں گے چالی سے پنتالیس گرام پلین پینٹ کوئی مسالے والے نہیں لینے کوئی نمک والی لینے یا تو مارکر سے دس ربے گی مفلی لے لینا یا پلین پینٹس آتے ہیں وہ آپ کھائیں گے ساتھ میں آپ لیں گے ایک کوئی بھی فروٹ جو بھی آپ کو گھر پہ ویلے بلو سیب، کیلہ، پپیتہ، ووٹر میلن جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ کو کھالی جی اب باری آتی ہے آپ کی لنچ کی بہت سستی میلے لنچ کی وائٹ رائس اور سویا چنکس دونوں کو مکس کر کے پلاہ بنالا اب ایک سب سے بڑا کوشش سناتا ہے سویا چنکس کا کیا سویا چنکس سے مین بوپس آتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا سویا چنکس صرف ان لوگوں کو خراب کرنے والا ہے جو لوگ کھا پی کے بیٹھ جاتے ہیں جن کا اولیڈی موٹاپا ہے جن کی ایکٹیو لائف سٹائل جیرو ہے سویا چنکس ان کو خراب کرتے ہیں جو لوگ محنت کرتے ہیں پروپر ورکاوٹ کر رہے ہیں ڈائیٹ بھی اچھے نوٹریشن بھی اچھا ہے ان کو پچاس گرام سویا چنکس ڈیلی بیس پہ سیف ہے آپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ پھر ایڈ کریں گے چھارچ دو سو سے تین سو امل چھارچ اس پروٹین میل کا پونشن بن جائے گا چالیس گرام کے آس پاس پروپر چالیس گرام کوئی بھی سپلیمنٹ نہیں ہے سارا کھانا گھر پہ مل رہا ہے تو کیوں پھال تو پیسہ لگانا اب باری آتی ہے آپ کے ایوننگ سنیک کی آپ یہاں کیا کریں گے دو روٹی بھی لے سکتے ہیں آپ دو براؤن بریڈ بھی لے سکتے ہیں دو وائٹ بریڈ بھی لے سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو لینا ہے دو چمچ پینٹ بٹر اس کے ساتھ آپ لیں گے ایک گلاس دودھ کا یہ تینوں کو مکس کر کے آپ کریں گے ایوننگ سنیک اب باری آتی ہے ڈینر کی ڈینر میں آپ لوگ کیا لیں گے کوئی بھی گھر پہ دال بنی ہو دال یا مکس ویجیٹیبل جو بھی اچھی بنی ہے ساتھ میں آپ کو لینا ہے سو گرام پنیر دو سے تین روٹی اور ساتھ میں ایک سیلڈ جو آپ کو اچھا لگے کھیرہ پیاج تماتر جو بھی گھر پہ پڑا ہے وہ ایڈ کریں گے اس میل سے لگ بگ آپ کو چالیس گرام پروٹی مل جائے گا اب باری آتی رات کو سونے سے پہلے اس میل کو آپ لوگ جرور ایڈ کرنا اگر آپ لوگ کو واقعہ میں سٹینٹ گین کرنی ہے اپنی ڈائیٹ میں ریزلٹ ما شاء اللہ دیکھنے کیا کرنا ہے ایک گلاس دودھ دو بھیگے ہوئے انجیر یہ آپ رات کو سونے سے پہلے کھائیں گے آپ خود اس میل کو ٹرائی کر کے دیکھنا دس دن بوڈی میں ریزلٹ دیکھنا بوڈی میں چینجز دیکھنا ایک الگ لیول کی انرجی رہنے والی جو لوگ آپ پورے دن تھکے رہتے ہونا تھکے رہنے کا مطلب ہے ایک تھکاور سی محسوس ہوتی ہے ورکاوٹ کا مزہ آدنی آتا ورکاوٹ کے بعد ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کیا کر لیا یہ میل ان کے لیے اب باری آتی ہے اسی میل کو اپنے ایوننگ میں کیسے روٹین کرنا ہے جو ایوننگ والے ہیں وہ پہلے اپنا بریک فاست کریں گے پھر جو شام کو ایوننگ سنیک ہے وہ آپ آفٹر بریک فاست کریں گے پھر آپ کا لنچ رہے گا پھر جو صبح کی پری ورکاوٹ میل تھی وہ آپ اپنے ورکاوٹ سے پہلے لیں گے پھر جو پوسٹ ورکاوٹ میل تھی وہ ورکاوٹ کے بعد لیں گے جو دودھ اور دلی ہے رات کو آپ کا ڈینر ہو جائے گا پھر آپ کی یہ میل ہو جائے گی دیکھو جو میں نے یہ آپ کو ڈائیٹ بتائی ہے نا سارا کھانا گھر پہ ہے ایک بھی ایسا فوڈ نہیں ہے جو آپ کو مارکٹ سے لانا پڑے ہاں کومنس ہی بات ہے کھیرہ پہ آپ تو لانے پڑے گا وہ گھر پہ نہیں بنتے ہیں وہ تو آپ کو لانے پڑے گا اگر آپ اس کو لگا تار چار ہفتے فولو کریں گے نا میں کوئی شورٹ ٹائم نہیں بتاتا ہوں چار دن خالو بوڈی بن جائے گے نہیں بنے گی مزاق نہیں ہے یہ کوئی کوئی آپ سوئی میں دھاگہ نہیں ڈال رہے ہو جو ایک سکر میں دھاگہ ڈال جائے کوئی چائے نہیں بنا رہے ہو گیس پہ جو پانچ منتے چائے بن جائے گی ٹائم لگتا ہے بوڈی بننے میں بہت ہاں اگر اس کو آپ ایک امانداری کے ساتھ نیت کے ساتھ محنت کے ساتھ فولو کریں گے نا چار ہفتے فولو کر لینا سیم ڈائیٹ کو آپ کا قریباً پانچ سے چھے کلو بیٹ پوٹون ہوگا پروپر ڈائیٹ سے کوئی گینر نہیں ہے کوئی سپلیمنٹ اب باری آتی ہے میں نے آپ لوگ کو بولا تھا ایک ٹرک بتاؤں گا کیا کرنا ہے اس سب گول کا چھلکہ آتا ہے دو رات کو سونے سے پہلے لینا دونوں کا آپ کو پانی میڈ کرنا ہے یہ پورے دن میں جو آپ کا فائبر کا انٹیک ہے اس کو کمپلیٹ کر دے گا جو ڈائیجیشن میں ہلپ کرنے والا ہے پروپر گیننگ میں ہلپ کرنے والا ہے اس پورے دن کو ٹرائی کر کے دیکھنا اور آپ لوگ کے لئے اکاؤنٹ نیا بنایا ہے سبسکرائب نہیں کر رکھاؤ تو بیل آئیکن میں پریس کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا ایسی آپ لوگ کے لئے ویڈیوز آتی رہیں گی بینا سپلیمنٹ کے پروپر گھر کے کھانے کی جائے شریع رام